کیا یہ کنسرن اور ذمہ دار لوگوں کو نہیں ہے صدر مملکت کو نہیں ہے آرمی چیف کو نہیں ہے تو کیا سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے وہ لوگ گھر پہ بیٹھ گئے ہیں نہیں ریاست سیکیورٹی دیتی ہے ریاست پروٹیکشن دیتی ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں چیف جسٹس صاحب کا اچھا اخدام تھا کہ انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ لیا وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو یہاں موقع دینا چاہیے تھا کہ وہاں اس سپریم کورٹ میں آتے آج سپریم کورٹ کے محترم جج سہبان اگر آزاد ہیں تو کنسٹیوشن پروٹیکشن کے علاوہ ہم وقلاء کا کالا کورٹ اور سیاسی رہنماء نے جو جوڈیشل مومنٹ چلائی تھی وقلاء تحریک چلائی تھی اس زمانے میں اس وقت عمران خان صاحب کا بھی اس میں بنیادی رول ہے آج اگر ہمارے جوڈیشلی زیادہ آزاد ہے پہلے کی نسبت تو عمران خان صاحب کا رول ہے تو آج عمران خان صاحب کیوں یہاں نہیں آسکتے دوسری بات کہ جب آپ نے ویڈیو لنک کی فیسلیٹی پروائیڈ کر دی تو کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کی لائف سٹریم آپ نے نہیں دکھائی حکومت کس چیز سے ڈر رہی ہے میں نے بطور عمران خان صاحب کے سابق کابینہ کے ایک میمبر ان کی لیگل ٹیم کے حصے کے طور پہ اور ایک ایمینے کے طور پہ آج باقاعدہ چٹ پہ لکھ کر شہباز شریف صاحب کے وقیل جناب مخدوم علی خان صاحب کے سامنے رکھا ہال اس بات کا گواہ ہوگا اندر کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا اور چٹ پہ میں نے یہی لکھا کہ لائف سٹریم اویلیبل نہیں ہے جس طرح پچھلے کیسز میں اویلیبل تھا آج مجھے بتایا گیا کہ مخدوم صاحب جناب شہباز شریف صاحب کے وقیل تھے اس کیس میں تو میرے خیال میں میں نے وزیراعظم تک یہ بات پہنچا دی کہ عمران خان صاحب کا اور آج کا یہ کیس جس میں خان صاحب بطور ریسپونڈنٹ خود پیش ہوئے اس کو لائف سٹریم کیوں پچیس کروڑ عوام کو محروم رکھا گیا ہم بطور وزیراعظم کوئی سپیشل پروٹوکول اس کی لائف سٹریمنگ کے لیے نہیں چاہتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اتنا تو حق دیں جو ایک عام پاکستانی کا ہے بطور وزیراعظم آپ نے کوئی جو ان کا حق بنتا ہے نہیں دینا تو بطور عام پاکستانی وہ حق جو کسی بھی موکل کو ان کو مجھے یا ان کو حاصل تھا کہ کل تک یہاں سے جو بھی کیسز ہوئے اس کی لائف سٹریم چلی کچھ تو وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کی تصویر سے یہ حکومت اور ان کے ہواری وہ کیوں پریشان ہے باقی عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو توش خانے کا کیس تھا جس میں زمانت ملی جس میں سزا موتل ہوئی ان کی بھی اور بی بی صاحبہ کے بھی بشرا بی بی صاحبہ کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی تو اسی طرح القادر ٹرست میں بھی زمانت ملی تو یہ کیس جو جھوٹ کا پلندہ ہے جو لغو ہیں وہ لمحہ بلمحہ تاریخ کے کورے دان میں جا رہے ہیں جو ڈشری لمحہ بلمحہ ایستہ ایستہ ہمارے وہ کلا اللہ کے کرم سے سرجیکل ایک آپریشن جس طرح ہوتا ہے ان کیسز کی سرجری ہو رہی ہے اور یہ کینسر زدہ کیسز جو ہیں یہ ڈس بین آف ہسٹری میں جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو دو کیسز سائیفر کے ہے اپیل میں لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو عدد کا کیس ہے یعنی ہم نے پندرہ سو سال میں ساڑھے چودہ سو سال اسلامی ہسٹری میں ہم نے سنا کہ زنا پہ سزا ہے آج کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نکاہ پہ سزا ہے نکاہ پہ سزا ہے تو انشاءاللہ یہ کیسز ختم ہوں گے عمران خان صاحب بائزت بری ہوں گے ہمیں اپنی سپریم پورٹ پہ اعتماد ہے توقع ہے لیکن دبارہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سہولت اور موکلین کو حاصل ہے وہ سہولت عمران خان صاحب کو بھی دی جائے اور اگلی پیشی پہ جب بھی ہو اور امید ہے جلد ہوگی عمران خان صاحب کی لائف سٹریم جو ہے جب وہ خود بات کریں گے بطورہ ریسپونڈنٹ تو ان کا جو مقالمہ ہوگا محترم ججس صاحبان کے ساتھ جس میں چیف جسٹس صاحب بھی ہیں برائے کرم اس کو لائف سٹریم کیجئے بہت شکریہ کیا یہ کنسرن اور ذمہ دار لوگوں کو نہیں ہے صدر مملکت کو نہیں ہے آرمی چیف کو نہیں ہے تو کیا سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے وہ لوگ گھر پہ بیٹھ گئے ہیں نہیں ریاست سیکیورٹی دیتی ہے ریاست پروٹیکشن دیتی ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں چیف جسٹس صاحب کا اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ لیا وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو یہاں موقع دینا چاہیے تھا کہ وہاں اس سپریم کورٹ میں آتے آج سپریم کورٹ کے محترم جج سہبان اگر آزاد ہیں تو کونسٹیوشن پروٹیکشن کے علاوہ ہم وقلاء کا کالا کورٹ اور سیاسی رہنماء نے جو جوڈیشل مومنٹ چلائی تھی وقلاء تحریک چلائی تھی اس زمانے میں اس وقت عمران خان صاحب کا بھی اس میں بنیادی رول ہے آج اگر ہمارے جوڈیشلی زیادہ آزاد ہے پہلے کی نسبت تو عمران خان صاحب کا رول ہے تو آج عمران خان صاحب کیوں یہاں نہیں آسکتے دوسری بات کہ جب آپ نے ویڈیو لنک کی فیسلیٹی پروائیڈ کر دی تو کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کی لائیو سٹریم آپ نے نہیں دکھائی حکومت کس چیز سے ڈر رہی ہے میں نے بطور عمران خان صاحب کے سابق کابینہ کے ایک میمبر ان کی لیگل ٹیم کے حصے کے طور پہ اور ایک ایم این اے کے طور پہ آج باقاعدہ چٹ پہ لکھ کر شہباز شریف صاحب کے وکیل جناب مخدوم علی خان صاحب کے سامنے رکھا ہال اس بات کا گواہ ہوگا اندر کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا اور چٹ پہ میں نے یہی لکھا کہ لائیو سٹریم اویلیبل نہیں ہے جس طرح پچھلے کیسز میں اویلیبل تھا آج مجھے بتایا گیا کہ مخدوم صاحب جناب شہباز شریف صاحب کے وکیل تھے اس کیس میں تو میرے خیال میں میں نے وزیراعظم تک یہ بات پہنچا دی کہ عمران خان صاحب کا اور آج کا یہ کیس جس میں خان صاحب بطر اور ریسپانڈنٹ خود پیش ہوئے اس کو لائیو سٹریم کیوں پچیس کروڑ عوام کو محروم رکھا گیا ہم بطور وزیراعظم کوئی سپیشل پروٹوکال اس کی لائیو سٹریمنگ کے لئے نہیں چاہتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اتنا تو حق دیں جو ایک عام پاکستانی کا ہے بطور وزیراعظم آپ نے کوئی جو ان کا حق بنتا ہے نہیں دینا تو بطور عام پاکستانی وہ حق جو کسی بھی موکل کو ان کو مجھے یا ان کو حاصل تھا کہ کل تک یہاں سے جو بھی کیسز ہوئے اس کی لائیو سٹریم چلی کچھ تو وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کی تصویر سے یہ حکومت اور ان کے ہواری وہ کیوں پریشان ہے باقی عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو توشہ خانے کا کیس تھا جس میں زمانت ملی جس میں سزا موتل ہوئی ان کی بی بی اور بی بی صاحبہ کے بھی بشرا بی بی صاحبہ کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی تو اسی طرح القادر ٹرسٹ میں بھی زمانت ملی تو یہ کیس جو جھوٹ کا پلندہ ہے جو لغو ہیں وہ لمحہ بلمحہ تاریخ کے کورے دان میں جا رہے ہیں جو ڈشری لمحہ بلمحہ آہستہ آہستہ ہمارے وہ کلا اللہ کے کرم سے سرجیکل ایک آپریشن جس طرح ہوتا ہے ان کیسز کی سرجری ہو رہی ہے اور یہ کینسر زدہ کیسز جو ہیں یہ ڈسپین آف ہسٹری میں جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو دو کیسز سائیفر کے ہے اپیل میں لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو عدد کا کیس ہے یعنی ہم نے پندرہ سو سال میں ساڑھے چودہ سو سال تو بی سپیسیفیک اسلامی ہسٹری میں ہم نے سنا کہ زنا پہ سزا ہے آج کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نکاہ پہ سزا ہے نکاہ پہ سزا ہے تو انشاءاللہ یہ کیسز ختم ہوں گے عمران خان صاحب بائزت بری ہوں گے ہمیں اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے توقع ہے لیکن دبارہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سہولت اور موکلین کو حاصل ہے وہ سہولت عمران خان صاحب کو بھی دی جائے اور اگلی پیشی پہ جب بھی ہو اور امید ہے جلد ہوگی عمران خان صاحب کی لائیو سٹریم جو ہے جب وہ خود بات کریں گے بطورہ ریسپونڈنٹ تو ان کا جو مکالمہ ہوگا محترم جچ صاحبان کے ساتھ جس میں چیف جسس صاحب بھی ہیں برائے کرم اس کو لائیو سٹریم کیجئے بہت شکریہ